بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی بر کام آنے والی ٹیپس اور ٹوٹ کے کھانا کھاتے ساتھ سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں دن میں تین بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھانا کھائیں مرک کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بلکل نہ نہائیں اس سے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں گی اور شہد ہم وزن نہ کھائیں دودھ میں گرڈ ڈال کر نہ پیئیں دودھ کے ساتھ ترس چیز نہ کھائیں کھیرہ اور کچری اکٹھے نہ کھائیں دہی کے ساتھ کیلہ نہ کھائیں دہی کو کبھی بھی گرم گرم روٹی یا کسی بھی گرم چیز کے ساتھ نہ کھائیں کھیرہ اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے حیزر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگ جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے تکیے اور گدے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی بھی درد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے رات کو سوتے وقت حریر کا مربع کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سیاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور رہتا ہے گاجروں کو عبال کر ان کا لے بنا لیں اور اسے زخموں پر لگانے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں انگور کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیئے اس سے آپ کو بڑی بڑی بیماریاں لگ سکتی ہیں لکوہ ہونے پر انگور ناشپتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے اس سے لکوے سے نجات ملتی ہے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اجوہ خجور پیچ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت تندرست اور طاقتور ہوتا ہے جو لوگ قدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نید آتی ہے آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے انار کے چلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکرا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے کم عمر میں گردوں کو تباہ کرنے والی آٹھ آدھ دیں پانی زیادہ نہ پینا نید پوری نہ کرنا مٹھائی زیادہ کھانا پیشاب روکے رکھنا گوشت کا زیادہ استعمال کرنا بھو کے احساس کو فوری طور پر مٹھانے کے لیے کھیر کھائیں جن افراد کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو وہ پپیتہ کھائیں ادرک کا زیادہ استعمال میدے کی تضابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے توڑی نزلہ زکام اور پیٹ کے درد کے لیے مفید ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی بھی خراب نہ ہو تو گھر کے گندم کی روٹی استعمال کریں اس سے آپ کا پیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا دو سوڈا ملا کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بھڑ جاتی ہے جن افراد کو زکام ہو جوڑوں کا درد ہو اور پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو انہی چاہیے کہ لسی کا استعمال ہرگز نہ کریں روزانہ ایک کلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا ہے کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے اس سے میدے کو خضم کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیشہ آدھے گھنٹے بعد ہی پانی پینے پیئیں اس سے کھانا حضم ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے ساتھ ہی تھنڈا پانی بالکل نہ پیئیں اس سے کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو وزن زیادہ کرنا ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم چھیک جوریں روزانہ کھائیں جلوں کی شوگر بہت زیادہ رہتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں جلوں کا مزاج بہت زیادہ گرم رہتا ہو انہیں چاہیے کہ کریلے میں دہی ملا کر کھائیں جلوں کو اکثر بلگم کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے کہ بینگن کا برتا بنا کر کھائیں ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے ہر بیماری سے شفاہ مل جاتی ہے جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے اگر دل میں تکلیف ہو تو زیادہ نمکین اور زیادہ کولیسٹول والے پیزانہ کھائیں خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے ہمارے ویڈیو کا لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جاتے ہیں